میں آج یہاں خود کو زندہ محسوس کرنا ہوں یہاں پہنچ کر احساس ہو رہا ہے ابھی میرے جگر میں کچھ چنگاریاں باقی ہیں جہاں سب کچھ اچتہ میں برف چٹان ٹیٹورن یہ بدگمہ موسم اور اس میں ہی لورے لیتے میرے جذبات اچسا ہیلو ایویون پیچیو سے نکل کر ہم جا رہے ہیں واپس منہ لی کافی ٹرائی کے ہم نے بارالا چلا پاس جانے کا پر خراب موسم ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلتا جا رہا ہے پہلے جب ہم بارالا چلا کے سائٹ جا رہے تھے تب ادھر سنو فال اور پھر روڈ بلوک ہو گیا اور اب جب دارچہ جا رہے ہیں تو خراب موسم ادھر بھی ہمارے ساتھ ہی ہو چلا ہے ہماری کار فور بائی فور نہیں ہے شام کے ساڑھے چار ہو چکے ہیں لے منالی ہائیوے بھی آفیسلی کلوز چل رہا ہے ایسے میں اگر سنو فال ہوئی تو ہم بہت بڑی مصیبت میں بھی فس سکتے ہیں سامنے سے اٹھ کر دھیر سارے سنو فلیکس ہماری طرف آ رہے ہیں جو ایک بہت شاندار انوبہ ہوئے ہیں پر سامنے جو نظارے ہیں انہیں دیکھ جتنا رومانچ محسوس ہو رہا ہے اتنا ہی ڈر بھی لگ رہا ہے بس یہ سوچ کر رہت محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے پیچھے صاف موسم اور آرمی کا ایک بہت بڑا کونوائی آ رہا ہے دونوں ویپریت پرستیتی میں ہماری امید کی کرن سابط ہو سکتے ہیں سچ بتاؤں ہمارے کے اس چھیتر میں جہاں ہوا سب کچھ اپنے ساتھ اڑا لے جانے کو بیتاب توفان کی رفتار سے چلتی ہے وہاں اچانک سب کچھ ٹھہرا ہوا سا کیوں میں اور یہ پیس فلیکس وہ تو کبھی اتنے شاند نہیں رہتے ہم نے تو صرف چائے کا آرڈر دیا ہے برف کمپلیمنٹری ہی آگئی یہی تو خاصیت ہے یہاں کی چائے بنتے بنتے موسم دو کروٹ لے سکتا ہے ایک طرف موسم ساف دوسری طرف برف تیسری طرف کوئی اور ہی نظارہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے ابھی ایک منٹ پہلے یہ پیس فلیکس بے جان ہو کر رسی سے لٹکے ہوئے تھے خیر ہماری تب تک جان میں جان ہے جب تک منالی ہائیوے بی آروں کے پاس ہے اور یہ آرمی کونوائے ہمارے ساتھ ہے تھوڑی دیر ہم انتظار کر لیں تو شاید موسم ساف ہو جائے گا پر شام کی اس پرہر ایسا سوچ کر انتظار کرنا بہت سمجھداری نہیں لگ رہی ہے آرمی کا کونوائی بھی آگے نکل چکا ہے تو نا چاہتے ہوئے بھی نکل جانا ہی بہتر وکلب ہے آج اس سفر میں کئی سارے احساس ایک ساتھ محسوس ہو رہے ہیں بارالا چلا پاس نہ پہنچ پانے کی نیراشہ ہے تو لائف سنو فال دیکھ لینے کی خوشی بھی ہو رہی ہے اتنے خوبصورت نظاروں کے بیچ خود کو سکون سے بھرا محسوس کر رہا ہوں تو پریوار سے دور ہونے کا دکھت احساس بھی محسوس ہو رہا ہے اس سفر میں میں اتساہ سے بھرا ہوں پر کئی موڑوں پر ڈر بھی لگ رہا ہے جتنی من کو شانتی مل رہی ہے اتنا ہی کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر زور زور سے چلانے کا من بھی کر رہا ہے اتنے سارے احساس اٹھ رہے ہیں من میں پھر بھی خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا ہے ویسے آرمی کے کونوائے کے ساتھ چلنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے ایک تو بورڈر ایریا ہونے کا احساس ہوتا ہے ساتھی ہر ٹرک کو اوورٹیک کرتے وقت جہیں ہند بول کر جوانوں کو سیلیوٹ کرنا اور پھر جواب میں ان کا سیلیوٹ کرنا نسو میں تھنڈے پڑ رہا ہے خون کو گرم کر دیتا ہے یہ میرا فیورٹ چھوٹ ہوتا ہے فور گراؤنڈ کا ایک ایک کر کے کھزکتے جانا اور دھیرے دھیرے بیک گراؤنڈ کا ریویل ہونا درون سے یہ چھوٹ اور بھی بہترین منتا ہے باہر کا ٹیمپریچر مائنس تھری ہو چکا ہے کھڑکی کھولتے ہی روح کام جا رہی ہے پر نظارے اتنے سندر ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کب داچہ سے ہم کیلونگ پہنچ گیا ہے دوستو کیلونگ لاہول اور اسپیتی کا دسٹک ہیڈکوارٹر ہے دسزار چھے سو فیٹ پر بسے کیلونگ سے بس سے ڈھکے پہاڑ سال کے بارہ مہینے دیکھنے کو مل جاتے ہیں بھاگا ندی کے تٹ پر بسے ہونے کے کارن کیلونگ کافی ہرہ بھرا چھیت رہے ہیں اور یہاں کی زمین کریشی ہیتو اپیوگی ہے یہاں کے بس سٹینڈ سے دوسرے جلوں کے لیے بسے بھی اپلپد ہیں شاید اسی وجہ سے لاہول گھاٹی کی سب سے زیادہ جنسنگیا یہی رہتی ہے روتانگ درے پر بھاری بھر بھاری کے کارن پہلے یہ چھتر سال کے چھے مہینے نومبر سے مہی دیش کے باقی حصوں سے کٹا رہتا تھا پر اٹل ٹرنل کے بن جانے کے بعد اپکے لونگ منالی کے راستے سال بھر دیش سے جڑا رہتا ہے یہاں تک آنے کی سڑک پوری سال بہت سدرین عوشتہ میں رہتی ہے اس سڑک کو بھارتیہ سینہ کی بارڈر روڈس آرگنائزیشن جسے ہم بی آروں کے نام سے جانتے ہیں وہی مینٹین کرتی ہے سردی کے موسم میں بھاری امپات کے وقت سرچھا کے دریشتری کوڑ سے پرستی ٹھیک ہونے تک کچھ گھنٹوں کے لیے روڈ کلوز بھی ہوتا ہے تتہا کئی جگہوں پر ایو لانچ کا خطرہ بھی ہوتا ہے ان سب خطروں کے باوجود یہاں کے دلکش نظارے بھاری سنکھا میں پاریٹکوں کو اپنی پناہ میں کھیچ لاتے ہیں دارچہ سے منالی تک سنگل روڈ ہونے کے کارن رات میں سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹ ان پہاڑوں میں کافی مشکل پیدا کرتی ہے اس لئے ہم دارچہ بریچ کے بعد بینہ بریک لیے یہاں تک آ گئے پر اب ہم سیشو کے قریب ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سنسٹ والی سنہری روشنی پڑ رہی ہے تو چلیے ڈھلتی ہوئی شام کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہیں اور ان لمحوں کو تھوڑا اور محسوس کرتے ہیں موسیقی 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 روشنی بہت کم ہو چکی ہے پر ابھی باہر کے نظارے کیمرہ بند نہیں کرنے دے رہے ہیں موسیقی موسیقی